اسلام علیکم دوستوں کیا حال ہے آپ سب کا اللہ سے امید ہے کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں خیریت سے رہیں اور اپنے اپنے کاموں میں بہت کامیابی اور ترقی حاصل کریں آمین آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ مسکراہت ایک دعا ہے اسے لیا بھی کیجئے دوسروں سے اور دیا بھی کیجئے یعنی کہ دوسروں سے مسکرا کے ملا کیجئے اور ان کو بھی چاہیے کہ مسکراہت کا جواب مسکراہت میں دیں تو اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے سے مسکرا کے حس کے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو آج میں بنا رہی ہوں چکن تکہ جس کی میری نیشن میں نے کر لی ہے یہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ میری نیشن میں نے دو میری نیشن اس میں کی جائے گی اور دونوں میں نے کر لی ہے تو چلیں آپ کو میری نیشن بتا دیتی ہوں پہلے دوستوں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کی پہلی میری نیشن کر لیتے ہیں چکن تکے کی تو یہ میں نے تکہ پیس ہی لیا ہے لیگ ان تھائی مکس جو لیگ ان تھائی ہوتا یہ ہی لیا ہے میں نے اور اس کو میری نیشن کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میری نیشن میں میں نے سالٹ ڈالوں گی ون ٹی سپون کے قریب اور یہ ہے جنجر گالک پیسٹ ٹو ٹی سپون صحیح ہے اور اس میں میں مجھے تھوڑا سا جلدی ہے اس لیے میں اس میں ڈالوں گی ٹینڈر میٹ ٹینڈر آئیزر تھوڑا سا ہاف ٹی سپون کے قریب اور آپ اگر ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں ورنہ اگر آپ میری نیشن دیر تک رکھ دیں تو جیسے آج کر رہے ہیں کل بنانا ہے تو پھر میٹ ٹینڈر آئیزر کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس میں جائے گا لیمن جوس یہ میں نے ایک لیمن لیا ہے یہ ڈال کے اس کو میری نیشن کر کے آپ آدھے گھنٹے جتنی دیر رکھیں گے اتنا اچھا ہوگا میں تو ابھی ایک گھنٹہ رکھوں گے اس کے بعد مجھے بنانا ہے ایک گھنٹہ اس کو رکھوں گے اس کے بعد دوسری میری نیشن کروں گی وہ ہاف این آر رکھوں گی پھر میں بنا دوں گی ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں آپ کو جتنا ٹائن زیادہ دیں تو میٹ ٹینڈر آئیزر نہ لگائیں ٹھیک ہے چلیں یہ فرس میری نیشن ہو گئی اس کو مکس کر کے اچھے سے میں رکھ دیتی ہوں ایک گھنٹے کے لیے اس کے بعد میں دوبارہ آپ کو سیکنڈ میری نیشن بتاؤں گی اب سیکنڈ میری نیشن کر لیتے ہیں مجھے یہ مسالہ لگائے میں تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تو چلیں آپ سیکنڈ میری نیشن میں دیکھتے ہیں کیا کیا ڈالے گا اس میں تو یہ سب سے پہلے یہ ہے زیرا ون ٹیبل سپون یہ ڈالوں گی میں اس میں اور یہ میرے پاس ہے پیپریکا پاورڈر اور ریڈ چیلی پاورڈر یہ ڈالوں گی پیپریکا اس لئے ڈال رہی ہوں کہ تھوڑا سا کلر آ جائے گا اور ریڈ چیلی پاورڈر تھوڑا سا مرچوں کی وجہ سے سپائسی ہوگا اس لئے ڈال رہی ہوں اور یہ چاٹ مسالہ ہے اور گرم مسالہ ہے یہ ون ون ٹی سپون ہے اور پیپریکا پاورڈر ون ٹی بل سپون تھا اور چلی پاورڈر بھی میں نے ون ٹی بل سپون ڈالا تھا کیونکہ مجھے سپائسی سا بنانا ہے یہ اور اس میں پورا ون لیمن اور ٹی سپون ادرک لسن اور نمک ڈال کے میں نے پہلی مرینیشن کی تھی سیکنڈ میں یہ ساری چیزیں جاری پاورڈر چیلی پاورڈر ہی ٹی بل سپون پیپریکا پاورڈر ہی ٹی سپون ہے کھرم مسالہ ہے ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ہے اور ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ تھری ٹی بل سپون کے قریب تھک یوگرٹ لیا ہے میں نے یہ یوگرٹ ہے یہ لگا دوں گی اس میں یہ تھک یوگرٹ لیا ہے تھری ٹی سپون کے قریب یہ لگا دیتی ہوں اور اس کو تقریباً زیادہ جتنا زیادہ ٹیسٹ تو اسی میں آئے گا جتنا زیادہ آپ رکھیں گے اگر آپ زیادہ ٹائم دیں گے اس کو تو اچھا ٹیسٹ آئے گا ونہ کم سے کم اٹلیسٹ ون آٹ تو رکھیں ایک گھنٹے کے لیے تو رکھیں ضرور آپ اسے اور اس میں میں تھوڑا سا یہ کلر ڈال دوں گی پنچ آف کلر تندوری کلر جو ہوتا ہے تھوڑا سا کلر اچھا ہے اس کی وجہ سے میں تھوڑا سا اس میں کلر ڈال دوں گی اور اسے اچھے سے مکس کر کے میں ایک گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کر دوں گی صحیح ہے اس کے بعد پھر اس کو پین پہ میں پین میں اس کو کروں گی فرائی فرائی کیا کروں گی تھوڑا سا گریس کر کے پین گریس کر کے اس میں رکھ دوں گی تو آپ بھی اسی طرح پین میں کر لیں یا کسی پتیلی میں کر لیں یا پوٹ میں کر لیں یا اس کا گریل پین وہ اس میں کر لیں اون میں بھی کر سکتے آپ تھوڑا سا آپ آئل بھی اسی میں ساتھ ساتھ آئل بھی ڈال دیں اور آئل ڈال دیں لیکن میں ابھی آئل نہیں ڈالوں گی کیونکہ اس کی آئل ڈالوں گی تو اس کے تھوڑا سا اس کی جو گلاوٹ ہے وہ روک جائے گی میرینیشن اچھے سے ہو جائے اس کے بعد میں آئل ڈالوں گی ٹھیک ہے اب میں اس کو جب پین پہ ڈالوں گی گریل پین پہ پھر میں آپ کو بتاتی ہوں دوستو میں نے پین چڑھایا ہے میں یہ جو ٹکہ میں نے جس میں مسالے لگایا تھے میرینیٹ کیا تھا اس کا تقریباً دو گھنٹے ہو گئے میرینیشن کیے ہوئے تو اب میں اس کو اس میں پین پہ ڈالتی ہوں یہ میں نے گریل پین لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی زیادہ نہیں یہ ٹو ٹیبل سپون کے قریب آئل ڈالا ہے میں نے اس میں اور یہ تیز گرم ہوتا کہ جو ہے نا سارے جو میٹ جو ہے نا وہ تیز آنچ میں اگر فرائی کریں گے موسیقی 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 نمیجا بھوٹ جاگے اندر سے میٹ سارے بھلک ہو جائیں گے تاکہ اندر جو سپنے رہیں اور تیز آنچ میں اندر سے پلٹ جوں گی تیز آنچ میں کروں گی تاکہ اندر سے بھلک ہو جائیں اور اس کے بعد ثلاؤ سلو کر جوں گی چیئے اس کو فرائی کر رہی ہوں میں اس کو اچھے سی گریل پین میں تیز آنچ پر کروں گی پانچ منٹ دو منٹ ہزار دو منٹ ہزار دو تین منٹ اس کے بعد سلو کر دیں میں سائٹ چینج کر دیا ہے اب ادھر بھی تیز آنچ میں کروں گی تاکہ ادھر بھی اچھے سے اس کا جوسز اندر رہیں باہر نہ آئیں اس کی جوسز اور ابھی تیز آنچ میں دو تین منٹ اس کو جو اس کی خلیم ہے وہ میں نے ہائی پہ رکھی ہے تو دو منٹ ہائی پہ رہے گی اس کے بعد میں سلو کر دیں ٹھیک ہے